اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ وعلالک واصحابک یا نورم من نور اللہ موزد سامین حضرات جیسا کہ آپ سبھی لوگ دیکھ رہے کہ آج درگاہ حضرت سید جمال الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس مزار مقدس اس مزار پر نور پہ زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے ویسے یہاں پہ ان کی نشستگاہ ہے ان کے درگاہ ہیں یہاں پہ یہ تو یہاں پہ زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے اور میں مناسب سمجھا کہ آپ سبھی حضرات کو یہاں کے مناظر دکھائے جائیں دیکھیں کیا ہی خوبصورت نظارہ ہیں آج اس برفانی برفانی موسم میں آئے یہاں پہ زیارت کے لیے اور جیسا کہ آپ دیکھی رہے کہ کتنی ساری برف گری ہوئے ہیں اللہ کا فضل و احسان ہے ہم کشمیریوں پر خصوص خطہ کشمیر پر کی یہاں جگہ جگہ اولیاء اللہ کے مزارات آپ کو نظر آئیں گے اور انہی اولیاء اللہ کے بذریے ہم دین اسلام پہ قائم و دائم ہیں اور انہی کی مسلمان ہوئے ہیں اگر پہلے کی بات کی جائے تو یہاں برہمن ہوا کرتے تھے تو پھر بالخصوص امیر کبیر امیر سید علی حمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ تک خاص فضل و احسان ہوا ہے ہم کشمیریوں پہ کہ ان کا ان کی تشریف آوری ہوئی وہ بھی بذریے خوابی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر وہ اس جگہ پر آئے اور یہاں پہ دین اسلام کا بول بالا کیا اور آپ دیکھ رہے کہ کتنا خوبصورت یہاں کا نظارہ ہے جب یہ برف ہٹے گی پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنا خوبصورت نظارہ رہتا ہے ہریالی میں اور آپ دیکھ ہی رہے کہ کیا ہی خوبصورت جامہ مجد ہے اگر میں یہاں پیچھے جاؤں پیچھے سے آپ کو یہاں کے اس جامہ مجد کے مناظر دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ اولیاء اللہ کا بڑا ہی فضل و احسان رہا ہے ہم کشمیریوں پہ کشمیری میں یہاں اس خطہ غشمیر کو پرور کہا جاتا ہے اور پرور کا مطلب یہی ہے کہ بزرگوں کی نشست گا اولیاء اللہ کی نشست گا تو یہاں پہ اولیاء اللہ بیٹھا کرتے تھے تو انہی کے صدقے انہی کی وسالت سے ہمیں دین اسلام پہ دین اسلام سے ہم مالا مال ہوئے ویسے تو یہاں پہ کوئی صحابی صحاب اکرام میں سے کوئی بھی نہیں آئے تابعی تابعی میں سے جو یہاں پہ دین اسلام کی نشر و اشاعت کرے یہاں پہ صرف اور صرف انہی اولیاء کاملین جو جگہ جگہ سے آئے اور یہ بالخصوص جن کا یہاں پہ درگا ہے آلیاء یہ درگا کا اندرونی حصہ ہے ظاہرین ہما وقت آتے رہتے ہیں اپنی مرادے یہاں پہ پوری کرتے ہیں ان کا یہی تو فیضان ہے ہم پہ کہ جب بھی ہم ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور اپنی مرادے بیان کرتے ہیں اور ہماری مرادے پوری ہوتے ہیں یہ اندرونی حصہ آپ دیکھ رہے کہ میں نے اجازت مانگی تھی اندر جانے کے لئے لیکن اجازت نہیں ملی یہاں کی انتظمین سے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں کتنا ہی خوبصورت نظارہ ہے اس درگاہ آلیاء کا بہت تھی دل خوش ہوتا ہے یہ پاکستان سے آئے ہیں بذری خواب انہیں بھی اشارہ دیا گیا کہ آپ کو رہبر کشمیر حضرت شیخ خمزہ محبوبی کشمیر رحمت اللہ تعالی کی تربیت کرنی ہے ان کے تیروی حضرات سے سننے میں آ رہا ہے کہ تیروی جو ہے کہ مرشد ہے ان کے حضرت سعید جمال بن بخاری یہ سعداد کا بڑا ہی فضل و احسان رہا ہے ہم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہی خوبصورت نظارہ ہے اس برفانی موسم میں باہر سے بھی میں آپ کو یہ مناظر دکھا لوں یہ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ